سبسکرائب کریں اوضنامہ نیوز سبسکرائب بٹن پر کلک کریں پھر رائٹ سائیڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے ناظرین آداب لاکڈاؤن کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک میں تراویہ کا احتمام کیسے ہو اس سلسلے میں ایشباغ عیدگاہ کا امام موضانہ خالد رشید فرنگی مہلی نے ایک ایڈویزری جاری کی ہے جس میں نے لکھا ہے کہ چوبیس اپریل کو رمضان کا چاند دیکھا جائے گا اسی دن سے تراویہ شروع ہوگی اور پچیس اپریل کو پہلا روزہ ہوگا شروع ہو جائے گی اور پچیس اپریل کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا جونکہ میں زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ایسے حالات میں آ رہا ہے جبکہ پورا ملک کہیں نہ کہیں لوگ ڈاؤن میں ہوگا اور لوگ آزادی کے ساتھ مساجد میں نماز ادا کرنے نہیں جا سکیں گے اس لئے اسلامی سنٹر آف انڈیا فرنگی مہل لکھنوں کی طرف سے ایک ٹوئرڈ پوائنٹ ایڈویزری جاری کی گئی ہے جس میں لوگ ڈاؤن کے رول چینل ایگولیشنز کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنا ہے اس سلسلے میں جو ایڈویزری جاری کی گئی ہے اس میں یہ بات کہی ہے جونکہ روزے رمضان کے رکھنا فرض ہے تو ہر مسلمان روزہ ضرور رکھیں اور جو لوگ رمضان میں مساجد میں افطاری کا انتظام کرتے ہیں تو زیادہ سے بات جنرل افطاری نہیں ہوگی بلکہ جو لوگ مسجد کے اندر رہتے ہیں چار یا پانچ لوگ وہی مسجد میں افطاری کریں گے اس کے علاوہ باقی افطاری جو ہے وہ غریب اور غربہ میں ضرور تقسیم کر دی جائیں اور جو لوگ افطار پارٹی کرتے ہیں تو اب کے بار افطار پارٹی نہیں ہو پائیں گے تو جو افطار پارٹی کا اماؤنگ ہے یا فنڈ ہے وہ غریب غربہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں اسی طریقے سے جو تراوی کی جماعت ہوتی ہے تو ظاہر سے یہ بات ہے وہ سنت موقعہ ہے اس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے اور تراوی کی دو سنتیں ہیں ایک تو یہ سنت ہے کہ پورے رمضان میں تراوی کا احتمال کیا جائیں اور دوسری یہ سنت ہے کہ ایک قرآن تراوی میں ضرور مکمل کیا جائے لہذا جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں چار سے پانچ سے لوگ وہ لوگ مسجد میں تراوی ضرور پڑھیں اور اس میں جو حافظ قرآن ہے وہ پورا قرآن ضرور کمپلیٹ کریں اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو لوگ گھر میں رہتے ہیں خالی وہ لوگ تراوی باجماز ضرور پڑھیں اور ان بیس رکعتوں میں جنہوں کو پورا قرآن یاد ہے ظاہر سی بات ہے وہ پورا قرآن پڑھیں اور جنہوں کو پورا قرآن نہیں یاد ہے تو جتنا بھی یاد ہے ان بیس رکعتوں میں اترہی قرآن روزانہ اس کو پڑھنے کا احتمال کیا جائے اور اس مبارک مہینے میں جو لوگ زکاة دیتے ہیں وہ زیادہ زیادہ زکاة ادا کریں جس سے کہ اس مبارک مہینے میں کوئی بھی شخص پورے ملک میں ایسا نہ ہو جو کہ شام کو بھوکا رہے لہٰذا اس مبارک مہینے میں خصوصاً روزہ داروں سے یہ بھی سے اپیل ہے کہ افطار کا وقت جو کہ دعاوں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے کرونا وائرس کی اس بیماری کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں اور میری ایک بار پھر سے یہ اپیل ہے کہ جونکہ جو لوگ ڈاؤن کے رون ریگولیشن ہیں جو سوشل ڈسٹرنسنگ کا فورمولا ہے اس پر پوری طریقے سے ضرور عمل کیا جائے کیونکہ یہ عمل کرنا خود آپ کے اپنی جان کے لیے آپ کے دھر والوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے اور آپ کے محلے اور شہر اور پورے ملک میں رہنے اور بسنے والے انسانوں کی جانوں کے لیے یہ نہائیتی ضروری اور لازمی ہے